پاک لرننگ سپورٹ ہوتی ہے اب آپ کو بتا چلے کہ اس سال جو ہے ان کے ایڈمیشنز پانچ اپریل سے چھے جولائے تک ہوں گے اور آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ان کی ویب سائٹ کو پر جا کے اب اس میں ان لوگ فرد ان کی ٹیٹریلز بتائیں گے کہ اس سال جو ہے ان کی فیس اسٹرکچر کے حوالے سے اسے پہلے بتاتے چلے کہ اس میں جو ہے ان کی فیس اسٹرکچر کے حوالے سے فیس اسٹرکچرز ان کی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے اوورال اور تقریباً اگر ہوسٹل کے علاوہ نکال کے ہم لوگ دیکھیں تو ان کے پہلے سال کی ستائیس لاکھ بنتی ہے اور اگر ہوسٹل ملا کے دیکھیں تو یہ تقریباً تیس لاکھ سے زیادہ ایک سال کی فیس ہوتی ہے فرد ان کی آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ان کی فیس یہاں پر پروائیڈڈ ہیں لیکن جو ہوتا ہے کہ اس میں سو سٹوڈنٹس کے ایڈمیشنز ہوتا ہے اور اس میں سے پانچ سٹوڈنٹس کو جو ہے وہ فلی فنڈڈ سکولرشپ زیادہ جاتا ہے تو اس لئے آپ لوگ جو ہے اس میں لازمی ٹرائے کریں گا اور اگر تو آپ کا ایڈ رینکنگ میں آپ آ جائے تو آپ کو وہ فلی فنڈڈ آپ کو یہ پڑھائیں گے اور اس میں جو ہے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ان کی گریجویٹس کی بہت زیادہ ویلی ہوتی ہے اور ان کی جوب جو ہوتی کافی زیادہ سکیور ہو جاتی ہے اب بتاتے چلے کہ یہ ایک سٹوڈنٹ ہے انہوں نے جو ہے ان کے ایڈمیشن جو تھا وہ پہلے نواز شریف میڈیکل کالج گزرات میں ہو چکا تھا لیکن اس کے باوجود اب ان کی ٹاپ فائیف اپلیکنٹس میں آ چکے ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے اب یہ نواز میڈیکل کالج کو یہ یو ایچ اس کا ہے اس کو چھوڑ گے اب یہ آخان یونیورسٹی جوائن کر لے گے اور ان کا یہ فلی فنڈڈ ہوگا اب آپ کو بتاتے چلے کہ انہوں نے یہ لکھا ہے اپنی پوسٹ کے اندر کہ یہ ٹاپ ہنڈرڈ یونیورسٹیز میں آتا ہے جو کہ آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں اور پاکستان کی یہ ٹاپ لیول کی یونیورسٹی ہے اس کے علاوہ آپ لوگ یہاں پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ آپ لوگ کمپیٹ انفارمیشن یہاں پہ پروائیڈ ہے اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں نہ صرف پاکستان بلکہ باہر کی سٹوڈنٹس بھی بہت زیادہ اپلائے کرتے ہیں ان میں سے فرسٹ سٹیج کو پر تھری ہنڈرڈ سٹوڈنٹس سلیکٹ ہوتے ہیں جس میں سے ان کے سیکنڈ سٹیج کو پر جا کے وہ جو ویریفیکشن کے بعد صرف ٹاپ ہنڈرڈ سٹوڈنٹس کو ایڈمیشنز ملتا ہے اب اس میں ان میں سے ٹاپ ہنڈرڈ سٹوڈنٹس میں سے پانچ اسے سٹوڈنٹس ہوتے جن کو یہ فلی فنڈڈ سک سٹوڈنٹس یہ دیتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے آپ کو بتا چلے کہ اگر تو کوئی سٹوڈنٹ اگر وہ ٹاپ ہنڈرڈ سٹوڈنٹس میں آ جائے تو پھر جو ہے ان کو فیز کا اتنا ایشو نہیں ہوتا کیونکہ وہ جو ہے ان کے پاس نہ صرف وہ سکولرشپ پروائیڈ کرتے ہیں بلکہ ان کے پاس پروپر فائننشل ایڈز اور جو ہوتی ہے الگ سے ان کے سکولرشپ اور الگ سے ان کے یہ لون بھی پروائیڈ کرتے ہیں لون ایسا ہوتے جو کہ سٹوڈنٹس کو فیلحال سٹی� اور پھر بعد میں سٹوڈنٹس جو کہ وہ اپنے جاب کریں گے تو جاب میں وہ جکنے بھی وہ مطلب ان کو لون جو ہے وہ واپس کرنا ہوگا اور یہ جو لون ہوتا ہے یہ آپ لوگی دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ان کی فل ڈیٹیلز پروائیڈ ہوتی ہے اور اس میں جو ہے یہ کوئی بھی ایکسٹر انٹرسٹ فری لون یہ پروائیڈ کرتے ہیں یہ آپ لوگی دیکھ سکتے ہیں سٹوڈنٹ لون ہے 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 اب آپ کو بتاتے چلے کہ اس میں یہ کمپلیٹ جو ہے یہ ڈیٹیلز بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور اس میں جو اس سال ایکسپیک کیا جا رہا ہے کہ ان کا ٹیسٹ جو ہوگا وہ انتیس اگست سے سٹارٹ ہو جائے گا اور ان کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ اس کی اس لیبس وغیرے کے حوالے سے ہم لوگی کوئر ویڈیو بنائیں گے یہ سیپل پیپر یہاں پر پروائیڈڈ ہوتا ہے تو آپ سے ریکوشٹ رکے گا آپ کو ہمیں چلے سبسکرائب دیں کے سبسکرائب کر دیں اور آپ کو اگر ویڈیو پسند ہے کہ ان لائک کر دیں تینکیو سو مچ اللہ حافظ